بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہم کچھ ایسے موضوعات کے اوپر ہم ڈسکشن شروع کریں گے اور کوئیسٹنز کریں گے جو پہلے کہیں اور کبھی نہیں ہوئے اگر ہوئے بھی تو اس کانٹیکسٹ میں یہ اس سپیرٹ میں نہیں ہوئے تو سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں آج کے جو ہماری جو بیٹھے ہوئے میرے سینئر لوگ ہیں عظر صاحب سونیا نازیہ اور وہ لوگ جو اس وقت سینکروں زاروں لوگ جو آج ہم نے ٹائم تین بجے کا دیا تھا وہ آمسٹ تین بج چکے ہیں اور ہم اپنا یہ لائف سی شروع کر رہے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے درمزان ٹانس مجھے وہ ہے فارس ٹنگ ڈسیپلن یہ دلی ہمارا یہ questions یہ ساتھ یہ ٹاپک چینج ہوتا رہے گا تو سب سے پہلے میں آپ آردین سے پوچھتا ہوں کہ دو جو ٹنگ ہے یہ آج کے حوالے سے اسے بیس ٹاپک ہاں جی آپ پلیس شیئر ویدھ میں ہاں جی نازیہ فارس ٹنگ ڈسیپلن ہاں جی نازیہ فارس ٹنگ ڈسیپلن ہاں بیٹھے ہاں بیٹھ ہاں جی سر آپ بتائیے آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں ہمارے استاد بھی ہیں یہ فاسٹنگ کا جو بیسک کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو روٹین کی زندگی کے اندر آپ کے لئے جائز ہے اور حلال ہے اور آپ اللہ کی حکم سے وہ ایک مقصود وقت کے لئے رک جاتے ہیں آپ کھانا پینا ہے اور بوسرے آپ کے ضروریات ہیں تو یہ بنیادی طور پر سلپ ڈسیپلن ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو منیج کرتے ہیں ہر وقت آپ بھی حائشات ہوگی ہیں کبھی آپ کا دل پانی کی طرف جاتا ہے کبھی آپ کو دل کھانے کی طرف جاتا ہے محض اس لئے رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصود کو اٹھندر اٹھانا کرتے ہیں ہر وقت آپ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اور یہی ہم نورمی ڈسیپلن کی ڈیفنیشن لگتے ہیں یہی ہم پالیسیز اور پروسی جیسے مثال کی طور پر کوئی بھی پالیسی ہوتی ہے اس کا سب سے بنیادی کام ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر پانی لگتے ہیں جب بھی کبھی پالیسییں ٹوٹکی ہیں وہی جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹوٹکے ہیں وہ ٹوٹکے ہیں ہم اپنے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتیار دیا ہوا ہے اس کے اوپر برقیدہ جبر کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو تذکیہ نفس اور ضبط نفس کے حوالے سے روزے کا مفضل گیاں عزیز صاحب بہت شکریہ بڑا آپ نے خوبصورت طریقے سے یہ ایکسپلین کیا کہ یہ جو ضبط نفس ہے یہ سیلف ڈسیپلن ہے میرے کوسچن ہے آپ سے بک فور کیونکہ اتنا سینسٹیف ٹوپک ہے اور فاسٹنگ کیونکہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے اس میں ہر بندہ اللہ پا کہتے ہیں کہ اس میں جو کہ یہ شہر رمضان یہ میرے لیے ہے روزہ میرے لیے اور اس کا اچرمیت دوں گا تو یہ سپ برستی ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ نیکیوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھے اب لوگوں نے رسٹ کرنا ہے یا کوئی کام نہیں کرنا تو اس کے انگینسٹ بھی یہ کہ یہ بسکلی پروگرام ہے کہ جناب جی افتاری کے بعد تو بڑے پروگرام آپ کو ٹیلی ویجن پر مل دیں تو یہ ہٹ کے اس ٹیلی ویجن کے ان روائیتی پروگراموں سے اور اس کا مقنیدی مقصد انسانی فطرت انسانی سائیکالوجی کے اوپر ہم ڈپینڈ کرے گا یہ سارا یہ جو پروگرام ہوگا تو پہلا س یہ بتائیں کہ what is the difference between human and animal a basic question اللہ نے ہمیں اشرف المحلوقات بنایا یہ قرآن پاک اتارا یہ ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے جس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم انسان ہیں پہلی چیز ہم مسلمان ہیں تو انسان میں اور اگر میں پوچھوں سوال کہ انسان میں اور ایک انیمل میں کیا فرق ہے بنیادی فرق تو انسٹنکٹ اور شعور کا آتا ہے کہ انیمل جو ہے وہ بہت انسٹنکٹیو ہوتا ہے جو چیز اس کی جبلت میں لکھتی جاتی ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے ویراز انسان میں ایک کانشیس ایفرٹ کا تصور ہے کہ جو چیز آپ کی جبلت میں ہے بھی کہی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہو آپ انسٹنکٹیوی آپ اس کے لئے جاؤ گے بھی لیکن آپ میں ایک کنٹرول ایک سیلف چیک جو ہے ڈیوائز وہ بھی ساتھی جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو کرنے سے رک جاتے ہو بیسٹ آن ڈوز اینڈونٹس آپ وہ ایتھکس پہ بھی بیسٹ ہو سکتے ہیں ڈوز اینڈونٹس اور ان کا جو ممبہ ہے وہ ایک ریلیجس کوئی سکرپچر بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیز انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے ڈوز اگر ساتھا لفظ میں بوچھوں تو کیا ہے ون لینر کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بولا اس کو میں آگے اسی طرف لے کے چاہوں گا یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے فاسٹنگ اور یہ جو سیلف ڈسیپلین کے حوالے سے انسان اور بنیادی جو فرق ہے انسان اور انیمل کا وہ جبلتوں کا نہیں ہے جبلتیں انسان کے اندر بھی ہیں اور جبلتیں انیمل کے اندر بھی ہیں وہ بھی انسٹنکچول بے ویرز ہیں ہمارے بھی انسٹنکچول بے ویرز ہیں ان کو بھی بوک لگتی ہے ہمیں بھوک لگتی ہے ان کو بھی نید آتی ہے ہمیں بھی نید آتی ہے ان کو بھی فٹیگ ہوتی ہے تھک جاتے ہیں ہمیں بھی تھک جاتے ہیں ان کو بھی پیاس لگتی ہے یہ ساری جبلتیں ہیں آپ اس سوٹ ویر سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں اگر کپڑے بنا دیا جائیں ایک انسان بن جاتا ہے تو کیا کپڑے پہننے سے انسان تو نہیں بن جاتا تو فرق کیا ہے تو آپ نے بولا شعور کا تو سونیا میں آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں کہ شعور انیملز میں بھی ہوتا ہے جو کتہ جو جس کے پاس جتنا شعور ہے اپنے مالکوں پہچانتا شاید انسان اپنے مالکوں نہیں پہچانتا سر اگر بلی کو جتنا ایک پیٹ کو اپنے مالک سے پیار ہوتا ہے اس کی آٹ کی آواز پہچان لیتی ہے اسی طرف آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں کہ شعور بہت ہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے سونیا بڑے تجربے گزریں ایک نہیں دس دفعہ کسی کا سڑک پہ اکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں نے نینٹی پرسن لوگوں کو آوائٹ کرتے دیکھا ہے کہ یہ بندہ مار رہا مرنے تو چپ کر کے گزر جاؤ قریب سے لیٹرلی بڑے ایکسپشن ہوتے ہیں کہ دو تین ہزار بلال سی سے لوگ سارے کام گاڑی چھوڑ کے تو بندے کو سبتہ لے جائیں گے جو بعد میں پولیس کیس بنا ہوگا لوگ ڈرتے نظر نہیں ہاتھ لگاتے کہ بعد میں اولڈا مدہ بڑھ جانا ہے تو میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس سے مجھے یہ فرق سمجھ آیا انسان اور جانور کا اور پھر یہ میں سیلف ڈسیپل ہوں اس کو فاسٹنگ کے ساتھ روزے کے ساتھ میں جوڑوں گا کہ روزے کی فلوسفی روزے کی اہمیت اور روزے کی جو اللہ تعالی جو حکم ہے وہ کیا ہے تو بنیادی جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ جو امیرک اپنے بزرگ کے پاس گیا اپنا ایک دفعہ حضرت عباسطف علی عباسطف صاحب کے مزار شریف پہ یہ مزانگ چونگی کے ساتھ ہی باول شپوشیر روڈ پہ ہے ابھی ان کو مزار بنا نہیں تھا ابھی وہ ایک سمپل سی قبر تھی تو میں دعا مانگنے جایا کرتا تھا اچھی ادھر تو وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا ایک دفعہ کیا ہوا درخت کے اوپر ایک کووہ جو تھا سر وہ الٹا ہو گیا اس کا پاؤں میں کوئی دھاکہ آ گیا تو اکسر آپ نے دکھا ہو گیا درخت کے کووہ الٹ جاتا ہے اور پانچ سو قوے اس کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں میں بڑا احران ہوا میں نے دو سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے کہتے ہیں جی اجازت بات یہ ہے کہ جب کوئی اینیمل کوئی پرابلم میں آتا نا وہ سارے اینیمل تو اس کو سیف کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں کتنا شاہر ہیں اور جبکہ میرے تجربہ کہہ رہا ہے کہ داس میں سے نو کو کوئی اٹھانے نہیں آتا اور وہ ایک جانور ہے جس کے ایک داگہ بند گیا اور وہ جناب جی الٹا ہو گیا بچارہ دیو تو سمریز ہیں تو وہ بچارہ نہیں اپنا وہ پڑ پڑا رہا تھا وہ جو قوہ اور فائیو ونڈر کے قریب قوے وہ اتنا شور ہو گیا میں نیچے سے بیٹھا اٹھا نہیں جائے وہ ایسے ایسے گھوم رہے تھے اس قوے کی اپنا جو ساتھی تھا اچھا یہ بھی بس ایک بات نہیں ہے نازیہ جی اصل بات یہ تھی جس نے مجھے ریالی ایک سوچنے میں مجبور کر دیا کہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے تو وہ کیا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک قوہ وہ پانی کا تھوڑی سی وہ پانی کی ہودی تھی پانی تھا پڑا ہوا تو وہ ایک قوہ کیا کرتا تھا کہ وہ پانی اپنا ڈپ کرتا تھا اپنی چونچ وہ پانی اس میں سے سپ کرتا تھا اور اڑتا ہوا جو لٹکا رہا ہوتا تھا نا قوہ اس کے موں کے قریب جا کے پڑھ بڑھاتا ہوا اس کے موں پہ جا کے وہ پانی لگاتا تھا کہ یہ مر رہا ہے بچارا تڑب رہا ہے اس کا ایک ساتھی اور دوسرا ساتھی اس کو بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں تھونگے مار رہے ہیں اس کی چھڑیوں کو وہ جو درخت کی ٹہنیوں کو کہ کہیں وہ ٹوٹ جائے اور دوسرا اس کو پانی پلا رہا ہے کیسے کیسے جیسے ہم ہواہیجاز دوسرے ہواہیجاز میں فیولنگ نہیں کر رہے ہوتے ایسے وہ ایک گوہ دوسرے گوہ کے پوہ پانی کے دروپس ڈال رہا ہے تو میں نے کہا یار یہ شعور بھی تو ایسا شعور تو میں نے نہیں کبھی دیکھا اتنی جس کو ہم انگریزی میں ایمپاثی بولتے ہیں جس کو ہم سادہ لفظوں میں کمپیشن بولتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے احساس ہی تو ہے ورنہ کیا کہتے ہیں انسان جو ہوتا ہے وہ احساس ہی سے بنتے ہیں یہ کمپیشن ہی تو ہے تو فرق کیا نکلا چاہیے اگین میرا سوال کمپیشن تو ان میں زیادہ نکلا ہے یہ تو کیا رہا ہوں میں تو کیا فرق نکلا سر انسان اور بانکی چیزوں کے انتظر فرق ہے اس کے لئے میں قرآن پاک کا وہ مقالمہ جو فرشتوں کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسی انسان بنا رہا ہوں انسان بنا رہا جاتا اور پھر فرشتوں کے مقال فرق کی تو آپ کے اطاعات کے لئے آپ کی بندگی کے لئے ہر واقع ہم سجود رکھتے ہیں کہ میں کیا لبوت ہے آپ کو ایسا جب اندریزیاں کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حضرت آدم علیہ السلام کو چند نام بتایا چیزوں کے اور پھر فرشتوں کے ساتھ وہ مقالمہ کے لمبی تفصیل ہو جائے گی آپ کا ٹائم مخصول ہے بنیادی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور شعور دیا اس کے ساتھ یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اللہ کے نافرمانی کرے اور چاہے تو سممیشن کر رہے تو آپ کے پاس بحثیت ہے انسان جو دوسری تمام چیزوں سے مختلف ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں وہ کنٹرول دے دیئے گی وہ جو کنٹرول ہے آپ چاہیں تو اس راستے پر چلیں چاہیں تو اس کا جزا اور سزا جو ہے وہ بات کے اندر ہوئی اس دنیا کے اندر آپ چاہیں تو صحیح راستہ اور چاہیں تو غلط راستہ اور اسی لئے نماز کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں نماز پڑھتے ہیں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر اہد نصرات المسکتی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے کیوں پر کھائیں کیونکہ اللہ کی توفیق کے وغیر یہ سیدھے راستہ ملتا ہے عزر صاحب نے بڑی خوبصورت بات نہیں نہیں عزر صاحب آپ نے میرا کافی سوال کا کافی مسئلہ حل کر دیا کیونکہ یہ بنیادی کوئسٹن ہے اگر ہمیں یہ کوئسٹن سمجھ آ جائے گا تو پھر ہمیں اگلی بات جو مشکل آنے والی ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ سر کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ انسان اور ایک اینیمل میں ایک ہیومن میں جو بنیادی فرق ہے اگر موڈرن سائکولوجی موڈرن سائنس کو اور قرآن پاک کی جو حکمت کو اگرسان میں رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی فرق پاور ٹو چوز ہے پلیز رہا مارک یہ لکھ لیں اگر کوئی بات ہے ہمارے پاس جو اللہ پاک نے جس کا کاؤنٹیبلیٹی ہونی ہے وہ چوائس کی ہونی ہے اور روزہ کیا کرتا ہے اب میں آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں روزہ ہماری اس پاور ٹو چوز کو ریفائن کرتا ہے اس کو ٹرین کرتا ہے اس کو ڈسپلانائز کرتا ہے اور روزہ کیا کرتا ہے ہماری بیڈ ھائیبٹ کی پیوریفیکیشن کرتا ہے کیا بولا جی اگر آم اگر کوئی مولوی کہے گا تو کہے گا یہ روزہ صرف پیوریفیکیشن کا نام ہے اگر سائکولوجس بولے گا تو کہے گا پیوریفیکیشن آف یور ھائبٹ کیونکہ we are Creator of habits انسان جو ہوتے ہیں جیسے رمضان میں آتا ہے روزے آتے ہیں ہماری ساری حیبٹس بدل جاتی ہیں کھانے پینے کی حیبٹس ہماری سونے کی ہماری ہر باتوں کی گفتگو کی ایون کی کسی بھی قسم کا ہمارا ایک فیزیکی اور ریلیشنشیپ کی تمام ہر قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی گئی ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ نے یہ نہیں کرنا ایون کی یہ حیبٹس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک بوڈی کی حیبٹس ہیں جس کو میں نے بولا ایک ہے آپ کی انٹلیکٹ کی حیبٹس سوچ کا کہ آپ غلط سوچ بھی نہیں سکتے اس پہ بھی گنا ہے کہ روزے کی حالت میں ہیں آپ تو وضو کی حالت میں ہیں تو یہ بنیادی نازیہ جو سوال ہم نے کیا اس سوال کا جو بنیادی جو فریم ہے وہ جواب ہے کہ انسان میں جو بنیادی چیز ہے وہ پاور پی چوز ہے مثال کے طور پر اگر آپ اس کو سمجھ لیں ایک اینی ملک ڈاغ ہے آپ کا پیٹ ہے آپ اسے کہتے ہو بیٹا جی آئیچے تو میں روزے سے ہوں تو تو بھی میرا پیٹا تو تو بھی تو بھی روزے سے ہے تو آپ اس کے آگے روٹی بھی رکھ دیں تو کیا آپ شام کو پیٹ کو تاکہ وہ بکھارے گا اس کو روٹی کو دیکھ کر کھا لے گا کیونکہ آپ نے اسے ریالائز ہوئے تم فاسٹنگ سے ہو پہ میں بھی تو فاسٹنگ سے ہو کیا آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے تو کیا آپ کھا لیں گی کیا وہ چیزیں آپ انجوائے کر لیں گی وہ ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہو کر لوگے آپ آپ نہیں کروگے کیوں نہیں کروگے کیونکہ آپ کے پاس آپ نے چوائیس ایکسرسائز کی ہے نہیں رکھا اور اکلیادہ بات ہے جب روزہ رکھ لیا تو اس کے سارے عداب کے ساتھ ہی آپ کو وہ روزہ چاہیے ہوگا تو کنکلوڈ یہ ہوا ہے کہ سیلف ڈسیپلن ہے کیا نہیں میں اب اپنے سبجٹ کی طرف آ رہا ہوں جو آج فاسٹنگ اور سیلف ڈسیپلن کے نام ہمارا آج کا تھیم تھا سیلف ڈسیپلن ہے کیا سر نے کچھ ہاتھ تک کافی چیز کلیر کر دی سیلف ڈسیپلن is nothing but self control اس کو کہتے ہیں self emotional control یہ آپ کا اپنی جبلتوں اور اپنے جذبات پر control کا دوسرا نام ہے اور اگر اور ساتھ لفظوں میں کہہ دیں سر تو یہ کیا ہے اپنے thoughts کو control کرنے کا نام ہے کیا بولا جی خواہش آتی ہے بھوک کی تو thoughts کہتی ہے نہیں بھائی یہ منع ہے اللہ تعالی نے منع کیا تو رمضان کے اندر اللہ پاک کا جو مزے کی بات ہے واسف صاحب سر ایک بڑی خوبصورت بات کہتے تھے روزے کے حوالے سے کہتے تھے کہ اگر جسم کو طاقت دینی ہے ذرا بڑی خوبصورت جملہ ہے سارے دوستے کو انجوائک کریں گے اگر جسم کو طاقت دینی ہے تو سونیا جی آپ روٹی کھائیں کیکنٹ پھل کھائیں کوئی چیز کھائیں پانی پی لیں کوئی دودھ پی لیں تو جسم کو طاقت دینی ہے تو آپ کو پروٹین چاہیے آپ کو کاربو ہائیدریرٹز منرل چاہیے تھ mét Dus اگر آپ کو روح کو طاقت دینی ہے جسم کو طاقت دینی ہے تو روٹی کھائیں اور اگر روح کو طاقت دینی ہے تو فسٹنگ کریں روزہ رکھیں بوک رکھیں تو بوک جو ہے یہ آپ کی روح کو طاقت دیتی ہے اور یہ تمام مزاہم میں ہیں تمام بڑے ریلیجنس میں ہی فاسٹنگ ہے ان کے تو فاسٹنگ کرسچنز میں ہی فاسٹنگ ہے ہم مسلمان ہیں تو فاسٹنگ ہمیں بھی حقم ہے فاسٹنگ کا تو فاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی پیوریفیکیشن کا دوسرا نام ہے کیونکہ روزہ خدا کے لیے یہ ہم آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ بیان کرتا ہوں بہت ہی مزا لطف آئے گا آپ کو سر قدرت اللہ شعب کی کتاب ہے نازیہ جی اس کتاب کے اندر قدرت اللہ شعب نے ایک واقعہ لے کر جب اپنا سر وہ شعب صاحب جب امبیسٹر تھے ہالینڈ میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے قدرت اللہ شعب کا شام نامہ پڑھا ہے اس کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں مجھے صبح صبح میں واک کرنے نکلتا تھا تو واک کرتا تھا تو ایک صبح صبح جنگل تھا میرے گھر کے پیچھے اور میں اس ٹریک پہ چڑھتا تھا تو ارلی ان دا مارننگ سر ایٹ فائیو ایم جب ازان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد میں واک کرتا تھا تو سورہ رحمان ایک بہت کچھ چھ فٹ کا لمبا گورہ پیور دچ جو تھا وہ بیٹھ کے اپنا چیئے وہ قرآن پاک کی تلاوت سورہ رحمان پڑھتا تھا تو میں نے کہا یاد جنگل میں سورہ رحمان پڑھنے کی آواز کارے ہیں آواز کے قریب قریب گیا تو وہ بزرگ آدمی گورے کو دیکھا اور دچ کو دیکھا تو جب وہ فارق ہوا تو پھر میں نے اسے اسلام کیا انگریزی میں بالچت کی تو میں نے کہا سورہ ہوں مسلم because he was a british he was a dutch he was 70 years of man بڑا آدمی تھا تو کہتا ہے yes i am dutch i am muslim because you are by birth you are muslim کہتا ہے no i am not by birth muslim but i embraced islam when i was a navy captain وہ نیوی کا ایک آفیسر تھا ڈچ نیوی کا تو کہتا ہے سر پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا سورہ رحمان کیسے یاد کی اپنے زبانی کہتا ہے کہ میں کراچی میں ایک دفعہ میرا جہاز لنگر انداز ہوا ہم شپ پہ ہوتے تھے مختلف ملکوں پہ ہم سفر پہ چلتے تھے تو ایک دفعہ کراچی میں سر کہتا ہے جون کا مہینہ سیم یہ ایسے آئیس کے چل رہا ہے گھرمیوں کے روزے ہیں تو جون کا مہینہ تھا گھرمیاں تھی اور وہ جو آن لوڈنگ لوڈنگ ہو رہی تھی گندم جو ہوتی نے سر جی دو دو ڈائی ڈائی من کی جو بوری ہوتی ہے وہ اٹھا کے مزدور اس وقت مشینے کرینے نہیں ہوتی تھی تو وہ مزدور اپنی کمر پہ بوری اٹھا کے ڈائی من کی وہ نیچے لے کے آتے تھے آن لوڈ کرتے تھے وہ پہ لوڈ کرتے تھے اور کہتا تھا کہ میں شپ کا کیپٹن تھا میں نے کیا دیکھا جون کا مہینہ ایک بہت بڑا آدمی اور یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا یہ روزے کی برکت تھی سنیے گا وہ کہتے کہ وہ میں جب وہ بوری اتار کے نیچے لاتا تھا تو مجھے ترہ سا آگیا بزرگ آدمی پہ بڑا آدمی تھا میں نے اسے اپنے کیپن میں بلایا اپنے سیکیورٹی کو کہا اس کو لے کے آئے میرے پاس وہ بچارے کا بورا حشر اور پسینہ آیا ہوا ہے اور اتنا مہینہ گرمی چل چلاتی ہوئی دھوپ ٹھیک ہے فورٹی فائی فورٹی ٹیمپریچر اور اس کو میں نے جب بلا کہ اس کو میں نے تھنڈا شربت کا گلاس آگے رکھا کہ میں نے کہا خدا کے لیے ایسا ہیومن کمپیشن ہوتا ہے کس کو تم پی لو کہ تم کہیں کہیں ماری نہ جاؤ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو چاہے تو اس نے منکم انکار کر دیا کہتا ہے میں روزے سے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم روزے سے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تم پی لو یار پانی کہتا ہے نہیں میں نہیں پانی پی سکتا تم نہیں جانو گے اس بات کو کہ خدا کی ذات دیکھ رہی ہے مجھے میں وہ ڈسپلن بریک نہیں کر سکتا میں چاؤں میں تو نہیں کر سکتا میں مر سکتا ہوں لیکن یہ والا ڈسپلن بریک نہیں کر سکتا تو وہ آگے سے وہ اتنا اپریس ہوا کہتا ہے کہ انسین کے اوپر تمہارا اتنا بلیف ہے انسین خدا کی ذات تو سر نظر نہیں آتی گمان سے بھی اوپر نہیں سکتا تو کہتا ہے کہ میں اتنا متاثر ہو بزرگ کو دیکھ کے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی دعا کی اور پھر میں نے اسلام قبول کی اور پھر میں نے ملیشیا کا مسجد کا امام تھا وہاں پڑھاتا تھا وہ میری اس شپ میں کام کرتا تھا اس نے پھر مجھے قرآن پاک پڑھایا اور جب سورہ رمان پڑھائی تو وہ اتنی اچھی لگی پھر میں نے وہ سورہ رمان زبانی یاد کی اور پچھلے کتنے تیس سالوں سے میں ڈیلی صبح ادھر آتا ہوں واغ کرتا ہوں اور سورہ رمان کی تلاوت کرتا ہوں that is a power of fasting that is a power of belief that is a power of your your belief in your almighty that is a power unseen یہ ہے وہ power to choose جس کے ہم نے اپنی چوائز کے ذریعے ہم تو سر again apology کے ساتھ ہم تو بائے چوائز مسلمان ہیں یا بائے چانس مسلمان ہیں بائے چانس بائے چانس بیکنز ہم مسلمان کی گھر پہ ادا ہوئے ہماری باپ رنگیں کیسے ہوئی ایک اور بڑا سوال ہے آج کا سیف دسپلن کے حوالے سے سر بڑا this is a second question یہ کیا ہوتا ہے اپنا فرق انسان کیا ہوتا ہے دوسرا سوال بڑا important ہے آج کے جس لئے ہم نے اس کا تھوڑا سا ہم عام روایتی پروگراموں سے ہٹ کے کریں گے یہ behavioral پروگرام ہوگا وہ یہ تھا کہ سونیا کہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں بڑے سالم سے ہم بڑے بچپن سے دیکھا نمازیں لوگ پڑھنے شروع زیادہ کر جاتے ہیں جو لوگ صبح صبح جاتے ہیں تو واقعی لوگ اسے گھوڑ سے دیکھتے ہیں یہ آپ جو روزے شروع ہوگئے صبح مسجدیں بھر جاتی ہیں شام کو بھی مسجدیں بھر جاتی ہیں ٹھیک ہے رات کو تراویوں میں مسجدیں بھری میں جمعہ ابھی آج تھا پہلا جمعہ تھا آج پاؤں ڈکھنی کی چکانی تھی مسجد میں میرے سوال یہ تھا کہ اتنی عبادت اتنی دعائیں کرتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے behavior کتروں نظر کیوں نہیں آتی جب ہم traffic signal دیکھتے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں روزہ توڑنا گناہ ہے تو سر کیا traffic signal بھی توڑنا گناہ ہے یا نہیں ہاں بھی سونیا اس کا کیا جواب ہے کہ روزے کی حالت میں آپ روزہ توڑنا گناہ ہے کیا ایک روزے کی حالت میں آپ جا رہے ہیں اور اگر red light آگئی ہے تو as a lawful citizen as a responsible citizens کیا ہمارے لیے وہ جرم ہے یا گناہ ہے وہ گناہ نہیں آتا کر دیکھا جائے کہ ہم نے وہ ہاتھ توڑ تھی جو ہم نے ایک معاشرے نے مقرر کی سب کو abide by اچھے لوگ تو ایک عنون کے فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی کیا بچ ہے جو philosophy ہم اپنی life کی 30 days پہ expand کرتے ہیں اپنے اوپر check رکھتے ہیں control کرتے ہیں چیزوں سے رک جاتے ہیں the whole idea is کہ اس philosophy کو 30 days کے beyond expand کریں اگر آپ 30 days میں بھی نہیں ہوتا شانت لوگ آپ کبھی شہری کے افتاری سے پہلے سار آپ کبھی گھوڑ کر لے نا سر یقین جانے لوگ ایسے سڑکوں کے اوپر ایسے دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں ڈھر لگ رہا ہوتے ہیں اس نے روزہ کھول کھجور کے بندہ ایک دانہ اپنی کھاڑی میں یا اپنی بھائی کے جیب میں ڈاکھ لے تو بندہ رام سے جا کے گھر کا نہ کھا لے ٹھیک ہے روزہ تو سڑک پہ بھی کھل جاتا ٹائم لیٹ ہو جاتا لیکن جس وقت جو دھکم بھی چل رہی ہوتی ہے مجھے وہ بھی بھی بھائی 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 ڈاکشن تک رکھی ہے جو ڈو ڈون ڈون ڈیلیجن سے پٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان سے رکھ جانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن تمام وہ ایسی چیزیں جن کا سوسائٹل امپیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے اکسپٹ نہیں کرتے ہیں ہم نے کچھ پرٹیکلر بہیویرز کو سمجھ لیا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے رمضان میں ویسے ہم نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں ہر ایک کوشش ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے ایکزامپل دیا مسجد دوز اینڈ ڈون سے ہٹ کر نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں جو ہمیں ایک بہتر انسان اور بہتر شہری بناتی ہے تو میرے خیال میں ہم اس کی سپیرٹ کو گراسپ نہیں کر سکتے ہیں روزے کا مقصد اپنے آپ کو ریفرین کرنا ہے یہی تو میرا ایک سوال تھا کیا اس کا مطلب یہ ہوا جو اگر نتیجہ آخذ کریں کہ یہ ہماری عبادات ہیں اگر اپنی ناقص علم سے اگر میں نے دین کا فہم عطا کیا اگر میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہوں تو دین کے تین حصے ہیں دین is a complete code of life دین is a complete code of life دین کے جس کو ہم values کہتے 80% جو دین ہے وہ values میں ہیں اور پہلا اس جس کو نماز روزہ زکاة یہ ریچول ہیں یہ ہم نے کرنے ہیں اور جس میں میرے کپڑے ویسے ہوں میں نے بیرڈ ہو یہ سارا ایک symbol part of the دین ہے اور اصل چیز ہے کہ ہم لگتا ہے کہ ریچول جو ہم 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 سیمبل ظاہر میں تو فز گئے لیکن جو آپ کے ریلیجن کا باتن ہے اس سے ہٹ گئے باتن کا مقصد وہی جو اس کا جو values ہیں اس سے ہم نے ڈیوی کر دیا تو وہ آپ ظاہر تو داری بھی بڑی ہم نے کر لی ہم نے چادر پردہ چار دی بار بھی کر لی لیکن ہمارے عمال سے کسی کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے کسی کو تنگی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کی طرف ہم نہیں آئے تو ہم تو پھر بس تیس دن کے مسلمان رہے ہم تو چودہ گز پاکستانی ہو جاتے رمضان میں مسلمان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیپی نیورے میں ہم انگریز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سر بناہدی چیز دین کا تصور دین کا تصور ہے وہ تھوڑا سر انکریز ہو گیا جس میں بہت زیادہ مٹیریل اسٹک ہو گئے ہیں بہت صحیح چیز ہیں دین کا بناہدی تصور یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سنی ہو گی بڑی شیطانی قسم کی طرح ہے کہ دین اور دنیا دین اور دنیا الگ بلکل نہیں ہے بحیث مسلمان ہمارا ایمان میں ہے جس آپ نے کہ دین کو کہ ہم زندگی کے اندر دنیا کے اندر کیسے زندہ رہتے ہیں یہ یہ مردی ہے یہ جو سیکلورزم کی دیفینیشن ہے دین ملے گا مسجد میں ملے گا دین ملے گا نماز میں ملے گا دین ملے گا کسی اور چیز کی اندر ملے گا آپ زندگی کا برقی معاملات ہیں آپ کا نظام حکومت ہے آپ نظام معاشرت ہے آپ نظام تعلیم اس کے دین نہیں یہ conceptical ہے جب ہم اس سارے پیکج کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جو گروپ اور جس طرح ملسونیہ کہہ رہی ہیں جس کو بنیادی جو کریٹیریا ہے وہ ہے ہمارا ایمان کہ کون سی چیز ہے جس کو جس کو جو ہمارے ہیں سواب ہے جس کو بیٹ ڈیڈ کہتے ہیں ہمارے گناہ ہے ہمارا جو ایمان ہے بنیادی طور میں یہ بتاتا ہے دین ہمارا بڑا مختصر ہے اللہ تعالی کے امان نبی اکرم کی امان اور یہ وہ دین ہے جس دین کے اندر نبی اکرم کی ذات کی شکل نے ایک باقیدہ پریکٹیکل لیدرشپ ہمیں دے دی گئی جو کچھ بھی جنہوں نے زندگی گزاری ہے جس طریقے سے گزاری ہے جو اصول دی ہیں وہ ہمارا دین ہے اس کو سنت کر ہیں تو قرآن اور سنت بلی نیات کے جذبے کے تیاد اپنی زندگی کو داریں گے کسی کو عیزہ پرچانا کسی کی گاڑی کو لکیر مارنا کسی کو سائد مارنا یہ ساری وہ چیزیں جو بیٹ دیرز میں آتی ہیں وہ ہمارے بناتے تصور میں آئیں اس لئے دین کا صحیح تصور جو اس کو سونا بھی دین ہے شادی بیعہ بھی دین ہے ہمارا روٹی روزی کمانا بھی دین ہے ایک ساری بنیادی سوال ہے آج سیشن کو ہم کل دوبارہ یہ دیلی ہم ایک سوال کرنا سر جی سدیوں سے پبندی لگی رہی کستاخی میں آ جاتا سر سوال یہ ہے کہ انسان نفسیات کیا کہتی ہے سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان جو ہے جو ہیمان سپینک جو ہیں جو ہیمان کیا ہیمان ہیمان کیا ہیمان 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 کیا کہتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ ہم جو بھی ہیں آج ہم اپنی حیبیٹ کی وجہ سے ایک آپ نے بات بولی باپ جو تھا اپنی بچے کو بیٹے کو سارا اس کو نماز بھی پڑھاتا تھا صبح پانچ بجے اس کی حیبیٹ بن جاتی تھی میں نے اکثر لوگوں کو جو ارلی مارننگ رائزر ہوتے ہیں پوچھا ہے آدھت تمہیں کہاں سے پڑھی تو 90% نے بولا کہ ہم ہم والے سے پڑھی 5% ہوگے جنہوں نے خود ڈالی ہوگی زبردستی اٹھ کے تو ایک نشننگ کی بات ہے نماز پڑھنا جیسے بیٹ لوگوں کو بیچینی ہو جاتی ہے اگر نماز نہ پڑھیں نماز نہ پڑھیں میرا سوال ہے نازیہ یہی میرا سوال ہے ہمارے پیچھے psychology کی طالب علماء بیٹھی ہیں شفا عجاز شفا آپ بتائیں کہ انسان کے اندر habits جو ہیں یہ کیسے change ہوتی ہیں بچے habit change کیسے ہوتی ہے یہ بڑے سوال ہے سر یہ جو آپ نے بولا ہے کہ اگر ہم اس دین کی تمام habits کو اپنا لیں کیا تاکہ ہمارے لا شعور میں سب کونشنس میں چلی چلی جائیں تاکہ ہم جیسے کسی باہر کے ملک میں سر کسی کو کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ غلط پارکنگ کرے مطلب غلط پارکنگ نہیں سوچ سکتا کوئی مینٹل آدمی ہوگا غلط پارکنگ گاری پاکستان میں تو ایسا کوئی سوئی نہیں تھا شڑک میں کھڑی کر کے چلے جاتے لوگ تو یہ habit کی بات ہے سر میں نے دیکھا کہ قومیں آتتوں سے بنتی ہیں سر افراد آتتوں سے بنتے ہیں یہ habits جو ہوتی ہیں یہ ہم پہلے اپنی habits بناتے ہیں بعد میں habits ہمیں بناتی ہیں ہم habits کے غلام تو اس کا سوال آج کی یہ محفیل آپ close کریں گے یہ ایک سوال چھوٹا سا جواب دیکھ کہ اصل میں جو self discipline ہے وہ habits کا نام ہے habits of mind and habits of body habits of mind and habits of habits of mind attitude کہتے ہمارے مسئلہ رویوں کہتے ہم نے دین بنا لیا چیزوں کو مزاق بنا لیا تو بدکسمت سے اصل میں we need to change our habits تو میں habits کے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو discipline کے ایک بات کہ ہوں پھر ہم close کرتے ہیں آج کے session کو یہ کل کے لیے سوال ہوگا کل ہم اس سے بڑے topics کے ساتھ آئیں گے اور یہ regular fasting کے ساتھ اس کا connect کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے تو discipline کے اوپر ایک جملہ شیئر کروں گا کہ discipline is torture I repeat discipline is torture without purpose اگر مقصد کے ساتھ لگر آپ نے مقصد اگر آپ بکھر صبح تک چھے بج تک تو یہ آپ کی body آپ کی mind کے لئے کیا ہے نازیہ but if you are having the purpose کہ اللہ دیکھ رہے خدا کے لئے روزہ اللہ کی ساتھ میرے لئے خدا دیتا یہ کوئی بھی کام کریں سکیورٹی گار بیٹ کھڑا ہے اس وقت ڈیوٹی دی رہا باہر 45 temperature ہے تو اس کو باہر کھڑا ہو سزا ہے لیکن کیوں کہ اس کے ساتھ پرپس ہے اس کی روٹی روزی ہے اس وقت باہر واردن جو دی روٹی چاک پہ ہم بیٹ بیٹ تو اس کی ڈیوٹی ہے وہ اگر وہ ڈیوٹی نہیں ویسے کھڑا ہو صبح دی شام تک کیا ہو جائے سر سر تو زندگی کی اندر جو ڈیسیپلن تے پیچھے اگر پرپس کلیر ہو جائے تو we will be a new human being new real human beings اور آخر میں کہتا ہوں کہ جو ڈیسیپلن ہوتا اونس ڈیسیپلن جو ہوتا اتنا سا تھوڑا سا ڈیسیپلن will save us from the tons of regrets اگر ہم زندگی میں ڈیسیپلن ہو جائیں تو ہم regrets سے بچیں زندگی میں کہتے ہیں کہ آپ کی خوابوں میں اور آپ کی جو درمیانی فاصلے کا نام ڈیسیپلن ہے کیا بولا جی آپ کے خواب اور آپ کی اچیویمنٹ کا درمیانی فاصلے کا نام ہے ڈیسیپلن اگر آپ کوئی اللہ تعالیٰ اگر 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 یہ بننا چاہتے ہیں کوئی اچھا استاد بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اور میں یہاں کلوز کروں گا چار جملے بول کے یہ لکھنے والے جملے ہیں یہ سارے لکھ لیں بڑی زندگی میں کام آئیں گے آج کا فاسٹنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اپنے خیالات پر نظر رکھئے یہ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں اپنے الفاظ پر نظر رکھئے یہ آپ کے عمال بن جاتے آپ کے عمال پر نظر رکھئے ان کی تقرار سے عمال کی ریپیٹیشن سے یہ آپ کی عادتیں بن جاتی ہیں آپ اپنی عادتوں پر نظر رکھئے یہ آپ کی شخصیت بن جاتی ہے اگر آپ اپنی قسمت کو منیج کرنا چاہتے ہیں تو اپنی عادتوں کو چینج خیالات سے آتی ہے تو خیالات بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں اور روزے کا بنیادی مقصد تھا وہ حیبٹ چینج ہے چاہے وہ باڈی کی حیبٹ ہوں اور وہ ایک مہینے کی جو ٹریننگ تھی سونیا وہ ٹریننگ کا مقصد یہ نہیں کہ مہینے بعد ختم ہو جائیں ٹریننگ کا مقصد ہے کہ اس مہینے جو نیو حیبٹ ہوئی ہیں اس کو ہم پورا اگلے ساتھ کیری کریں اور ایک اچھا معاشرہ بنیں that is the beauty of the رمضان اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے عبادت کرنے کی توفیق دے اور سب سے بڑھ کر اشفاق بلال صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کل وہ آنکے کریں اور ٹاپک ہمارے جو بنیادی مقصد ہے وہ معاشرے کے اندر طولرنس ہے اور harmonی ہے تو کل کا theme بھی سار رم فاسٹنگ کے حوالے سے طولرنس کیونکہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اگر ہم آپ سے پوچھ تو ساری گفتوں کو گئے گھنڈے کے خلاص یہ نگلے گا اس معاشرے میں ٹولرنس نہیں رہی تو کیا رمز حوضہ ہمیں ٹولرنس سکھاتا ہے کل ہماری سوشل میڈیا پر فیس بک پر اپنے سوال رکھئے گا